ہمارے بھارت دیس میں پرانے گرنٹوں اور وید پرانوں کو کافی مانا جاتا ہے اس میں لکھے ہر بات ہم سبھی بھارتیوں کے لیے کسی پتھر سکی لکیر سے کم نہیں ہوتا ویسے ہی پرانوں میں بتایا گیا ہے کہ جو پویتر مہلائے ہوتی ہیں ان کی خاص پہچان ہوتی ہے جس سے ہم یہ پتہ لگا پاتے ہیں کہ کون مہلہ پویتر ہے اور کون سی مہلہ پویتر ہے زیادہ تر لوگ انہی گرنٹوں کے آدھار پر اپنی پتنی کا یا پھر اپنے گھر میں آنے والی بہوں کا چائین کرتے ہیں تو دوستو چلیے جانتے ہیں کہ پویتر مہلہ اور پویتر مہلہ کی پہچانک گرنٹوں کے انسار کیسے کی جاتی ہے اس سے پہلے میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیں ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ جو مہلہیں دھومر پان یا مدیرہ پان کا سیون کرتی ہیں وہ مہلہیں اپویتر کی شرینی میں آتی ہیں پرانے گرنٹوں کے انسار بتایا گیا ہے کہ جو مہلہیں مدیرہ پان کا سیون کرتی ہیں وہ مہلہیں اپویتر مہلاؤں کی شرینی میں آتی ہیں اور ان مہلہوں کی آس پاس رہنے والی سبھی مہلہوں کو بھی اپویتر مہلہ کی شرینی میں ہی گنا جاتا ہے جو مہلہیں اپنے پتی کو چھوڑ کسی اور کے ساتھ سمبند بناتی ہیں ان مہلہوں کو بھی اپویتر مہلہوں کی شرینی میں لیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جو مہلہیں اپنے پتی کو چھوڑ کسی اور پوروش کے ساتھ دوستی کرتی ہیں اور سمبند بناتی ہیں وہ مہلہیں کبھی بھی پویتر نہیں ہو سکتی ایسی مہلاؤں کی وجہ سے کبھی بھی گھر میں سکھ سانتی کا ماحول نہیں بنتا اور ایسی مہلاؤں سے ہمیسہ پوروشوں کو دور رہنا چاہیے بتایا جاتا ہے کہ جن بھی گھروں میں ایسی مہلاؤں کا آگمن ہوتا ہے یا پھر ایسی مہلائے گرہ پرویس کر لیتی ہیں اس گھر کا اس پورے خاندان کا نیستو نابوت ہونا پکا ہوتا ہے تو دوستو ایسے میں ان سبھی چیزوں کو اپوزٹ کر لیا جائے یعنی کہ جو مہلائے دھومرپان نہیں کرتی ہیں جو مہلائے کسی اور پوروش کے ساتھ اپنے سمبند نہیں بناتی ہیں جو مہلائے صبح اٹھ اپنے گھر گرہستی کی شانتی کے لیے گھر میں ہون یا پوجہ کرتی ہیں وہ مہلائے پویتر ہونے کی شرنی میں آتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایسی مہلاؤں سے گھر میں سکھ سانتی بنی رہتی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری جانکاری اچھی لگی تو کمنٹ میں آکے ہمیں ضرور بتائیں ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چانل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے اپنا قیمتی سمیں دینے کے لیے ہمیں دھنیواد